ہاروالا 99 کے معزز ناظرین و سامین میں ہوں رانا ندیم اور تمام دیکھنے سننے اور پیار بھارے کمنٹس کرنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں محترم ناظرین ایک کہاوت تو آپ نے لازمی سن رکھی ہوگی کہ جس کی لٹھی اسی کی بھیس یہ کہاوت ہمارے آج کل کے جدید اور کے کچھ حکمرانوں پر بلکل فٹ ہوتی ہے ان حکمرانوں میں سے ایک ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان بھی ہے ہماری آج کی ویڈیو میں ہم سعودی شہزادے ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان کی زندگی کے چند پہلوں کا بغور جازہ لینے جا رہے ہیں محمد بن سلمان کو جہاں ایک متنازہ ترین شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے جو کہ طاقت کے نشے میں دھوت ہے اور اپنے طاقت دکھانے کے لیے جمال خشوگی کا قتل اور اپنے مخالفوں کو ایک ایک کر کے کھڑے لائن لگانے والا انسان کے طور پر بھی جانا جاتا ہے وہیں پر ان کو سعودی ارپورٹ جدید بنانے کے ان کی بھرپور کوششوں اور آنے والے دنوں میں تیل پر کم سے کم انحصار کر کے ملک کی معیشت کو کسی اور بزنس کی طرف لے جانے کے لیے اور اس کے علاوہ ایک انسان دوست لیڈر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے ملی جلی شخصیت کے مالک محمد بن سلمان کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے محترم ناظرین سعودی روایات کے مطابق بادشاہت کا حق دار سابقہ بادشاہ کا بیٹا نہیں بلکہ بھائی ہوتا ہے اسی وجہ سے محمد بن سلمان پر اعتراض کرنے والوں کا ماننا ہے کہ ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان اپنی طاقت کی وجہ سے کراؤن پرنس بنے کنگ عبدالعزیز جو کہ جدید سعودی عرب کے بانی کے طور پر ہمیشہ جانے جاتے رہیں گے ان کی وفات 9 نومبر 1953 میں ہوئی اور ان کی وفات کے بعد ان کے چھے بیٹے بادشاہ بنتے رہے جن میں بڑے بیٹے سعود بن عبدالعزیز السعود نے 9 نومبر 1953 سے 2 نومبر 1964 تک حکومت کی اس کے بعد دوسرے بیٹے شاہ فیصل نے 2 نومبر 1964 سے لے کر 25 مارچ 1975 تک حکومت کی پھر شاہ خالد کا دور حکومت آیا جو کہ 25 مارچ 1975 سے لے کر 13 جون 1982 تک رہا اور اس کے بعد شاہ فہد کا دور حکومت 1982 سے یکم اگست 2005 تک رہا اس کے بعد کنگ عبداللہ 2005 سے لے کر 23 جنوری 2015 تک بادشاہ رہے اور اب یہ بادشاہی کا نظام کنگ سلمان یعنی محمد بن سلمان کے والد کے پاس ہے محترم ناظرین سعودی عرب کی اگر روایات کو دیکھا جائے تو کنگ سلمان کے بھائی کو بادشاہ بننا تھا لیکن ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنے بتیجے محمد بن نائف کو کراؤن پرنس بنا کر سعودی عرب کی پچھلی تمام روایات کو کچل کر رکھ دیا گیا اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کو یعنی ایم بی ایس کو ڈیفینس کی وزارت یعنی وزارت دفاع دے دی گئی اور دو سال کے بعد 27 ستمبر 2022 کو محمد بن نائف کو ہٹا کر اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس بنا دیا گیا محمد بن نائف کو عدے سے ہٹانے کے لیے پریشر رائز کیا گیا تاکہ وہ خود ہی چھوڑ دیں لیکن جب وہ اس بات سے انکاری ہوا تو اسے جیل میں بند کر دیا گیا اور انتہائی مجبور کرنے کے بعد آخر کار محمد بن نائف نے عدہ چھوڑ دیا لیکن محمد بن سلمان نے بادشاہ بنتے ہی محمد بن نائف کو کرپشن کیسز فراد وغیرہ کے مقدمے بنا کر جیل میں ڈال دیا اصل کھیل تو اب شروع ہوتا ہے جسے طاقت کا کھیل کہتے ہیں محمد بن سلمان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ کام تک کر دیئے جو کوئی مغرور اور ظالم شخص ہی کر سکتا ہے محترم ناظرین 2015 میں محمد بن سلمان نے یمن پر حملہ کر کے اپنی طاقت کا ثبوت پیش کیا جس میں ایران کے حامی ہوسیوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں یمن کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا 2022 تک 7 سال کی لڑائی جاری رکھنے کے بعد سعودیہ ہوسیوں کو مکمل طباہ کرنے میں ناکام رہا اور معاہدہ کر کے جنگ روکنی پڑی 2019 میں محمد بن سلمان نے وزیر دفاع ہوتے ہوئے اپنی طاقت دکھانے کے لیے تقریباً 50 سعودی کروڑ پتی لوگوں کو کرپشن کے الزام میں جیل میں بند کر دیا جن میں دنیا کے نمبر 6 پر آنے والے امیر ترین آدمی ولید بن طلال بھی شامل تھے محمد بن سلمان نے ان تمام 50 لوگوں کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیئے منجمد کر دیئے اور بعد میں ان تمام سے 106 بلین وصول کر کے ان کو رہا کیا محترم ناظرین ان سب کاموں کا مقصد صرف اور صرف دنیا کو یہ بتانا تھا کہ سعودی خاندان کتنا طاقتور ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے جمال خشوگی کا مبینہ قتل جو کہ محمد بن سلمان سے منصوب ہے اتنی بے دردی سے اس کی تمام ہڈیاں توڑی گئیں کہ ہر کسی کو یاد رہے کہ ہم سے پنگا نہیں لینا تاہم محمد بن سلمان اس قتل کی ہمیشہ تردید ہی کرتے آئے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا محترم ناظرین اس کے بعد سعودی عرب کے قانون میں جو کہ انتہائی سخت مانا جاتا ہے اس میں کئی تبدیلیاں کی گئی جس میں عورتوں کو ڈرائونگ لیسنس دیا گیا ڈرائونگ کی اجازت دی گئی سعودی عرب میں مختلف میوزیکل کنسرٹ کیے گئے جدید سینما گھروں کی اجازت دی گئی ناچ گانے کی آزادی دی گئی جس کی وجہ سے اس وقت سعودی عرب میں فہاشی عام ہو رہی ہے یہ سب کام محمد بن سلمان کی اجازت سے ہی کیے جا رہے ہیں بیرونی سرمایہ کاروں کی سعودی عرب میں سرمایہ کاری کروانے کے لیے محمد بن سلمان نے بہت محنت کی کیونکہ عالمی منڈی تیل کی قیمتوں کے مسلسل کمی کی وجہ سے بہران کا شکار ہے اور سعودیہ کا سب سے زیادہ انحسار تیل کی فروخت پر ہی ہے محترم ناظرین اسی لیے تیل کی فروخت کی کمی کے سامنے سے بچنے کے لیے سعودیہ سیاحت کو بہت زیادہ فروخت دے رہا ہے اسی سلسلے میں نیوم سٹی کے نام سے ایک نیا شہر بسانے کے لیے پروجیکٹ پر کام بہت تیزی سے جاری ہے جس کے لیے ایک خاصی رکم درکار ہے اس مشکل فیصلے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک معایدہ بھی تیہ ہوا جو کہ چائنہ سعودی آئل ایگریمنٹ کے نام سے ہے اس معایدے میں یہ بھی تیہ ہوا کہ سعودیہ چین سے ڈالر کی بجائے چائنہ کی کرنسی میں لین دین کرے گا اسی فیصلے کی وجہ سے سعودی عرب اور امریکہ صاحب بہادر کا آمنہ سامنا بھی ہو چکا ہے محمد بن سلمان نے روس یوکرائن کو سستہ تیل بیچنا شروع کر دیا اسی وجہ سے امریکہ نے اسے روکنے کے لیے محمد بن سلمان پر جمال خشوگی قتل کیس دوبارہ اوپن کر دیا ان تمام اقدامات کی وجہ سے کچھ لوگ انہیں اچھا اور کچھ لوگ برا تصور کرتے ہیں ویڈیو میں آخر تک ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ آپ سے انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ و ناصر